بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا فی ری پبلی گلز ہائی سکول کلاس تھرڈ سبجیکٹ جی ایس یور نمبر ون بچھو آج میں آپ کو لیکچر نمبر ٹو ریلیور کروں گی جس میں ہم لوگ پڑھیں گے سسٹم آف دا بوڈی لیکچر نمبر ون میں میں نے آپ کو کروائے تھے اورگنز سینس اورگنز اور سسٹم آف اورگنز کے بارے میں بتایا تھا اور کہ ہمارے پاس سسٹمز ہے کیا کہ جب اورگنز اور ڈیفرنٹ ادر پارٹس فیل aider بوڈی آپ پر ہمیندے ہیں تو وہ کیا کہہ لاتے ہیں سسٹم بناتے ہیں اب سسٹم جو ہمارے بوڈی میں ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس سسٹم وہ کون سا ہے سکیلیٹر سسٹم اس کے بعد جو ہمارے پاس سسٹم وہ کون سا ہے مسکلل سسٹم اس کے بعد کون سا ہے سرکولیٹی سسٹم اس کے بعد دائیجسٹر سسٹم ریسپیلیٹی سسٹم اور لاز پہ ہمارے پاس کیا بات آتا ہے نوہ سسٹم اور یہ سیکنڈ لاز تھا اور لاز پہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے ایکس کریٹری سسٹم ہم ون بے ون ان سارے سسٹم کو ڈسکس کر لیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے سسٹم جو بوڈی کے اندر ڈیفرنٹ فنکشنز جو ہے وہ پر فورم کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس سسٹم آتا ہے وہ کون ساتھ ہے سکیلیٹر سسٹم سکیلیٹر سسٹم کیا ہے فریمورک آف بوز بوز کا ایک دانچہ جس کو جو بناتا کیا ہے سکیلیٹرن سکیلیٹرن جس کو کیا گئتا ہے دانچہ ہڈیو کا جو ہمارے پاس آجے گا دانچہ وہ کیا کہلائے گا سکیلیٹر سسٹم کہلائے گا اب میں بچو آپ کو سکیلیٹر سسٹم دکھاتی ہوں ہیومر بوڈی کے اندر یہ ہمارے پاس کیا آگیا سکیلیٹر سسٹم آگیا جس میں سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا آگی سکل آگی جس کو کھوپڑی بھی کہتا ہے یہ ہمارے پاس کیا آگی جابونز آگے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا آگی ہماری ریبز آگی پسلیاں آگی یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے بچو یہ ہمارے پاس کیا آگی سپائن آپ کی بھوک میں لکھا ہوا ہے یا سپائنل کورڈ سپائن آگئی ہے ہمارے پاس یہ جو بچو آپ کو نظر آرہی یہ ہمارے پاس ہیپ بون آگئی بازو کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپر پارٹ ایک ہوتا ہے لوئر پارٹ جو یہ ہمارے پاس ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ اپر آم بون ہے اور یہ ہمارے پاس جو آپ کو نیچے نظر آرہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے لوئر آم بون ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس فنگر کی بون آ دے گی بچو یہ اس کو تھائی کہتے ہیں پورے والے پوشن کو اگر میں کبھی ذکر ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے تھائی تو اس کی بون کو ہم کیا کہہ دیں گے تھائی بون کہہ دیں گے یہ ہمارے پاس کیا آ دے گی ہیل آ دے گی اور یہ ہمارے پاس کیا آ دے گی یہ ہمارے پاس کیا آ دے گی ہیل آ دے گی اور یہ ہمارے پاس کیا آ دے گی ٹو بون آ دے گی اور اس چیز کو ہم کیا کرتے ہیں نیکیپ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کل یہ ہمارے پاس جابونز یہ ہمارے پاس ریبز یہ ہمارے پاس سپائن یہ ہمارے پاس ہپ بون آجے گی یہ ہمارے پاس کیا آجے گی اتنیہ پورشن اپر آم بون آجے گی یہ ہمارے پاس لوئر آم بون آجے گی یہ ہمارے پاس فنگر کی بونز آجے گی یہ ہمارے پاس تھائی بون آجے گی اس سوری چیز کو ہم کہتے ہیں نیکیپ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیل آ جائے گی اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں توب بونز کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے آپ کی بک میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیا آگئی سکیلٹل سسٹم آ گیا اب ہر سسٹم کا ڈیفرنٹ فنکشنز ہے یہ کیا فنکشن پر فرم کرتا ہے سکیلٹل کہ it پروائیڈ فنکشن کیا ہے اس کا پروائیڈ سپورٹ and پروٹیکٹ بوڈی پروٹیکٹ دا بوڈی یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہمارا سکیلٹل سسٹم آ گیا فریم ورک بونز جو مل کے کیا بناتا ہے سکیلٹل بناتا ہے ڈانچہ بناتا ہے ڈیو کا دو کی ڈانچہ کو کیا کہہ دیں گے سکیلٹل سسٹم کہہ دیں گے اس کا فنکشن کیا ہے کہ ایک تو یہ سپورٹ پر وائیڈ کرتا ہے دوسرا کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے بوڈی کو اب ہم فردر اس کے سسٹم پڑھ لیتے جو سب سے اس کے بعد جو سسٹم آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے مسکولر سسٹم کیا آتا ہے مسکولر سسٹم which relates to muscles مسکولر سسٹم تو یہ ہمارے پاس کیا آ رہے گا مسکولر سسٹم اب muscles of the body muscles of the body make بوڈی کیا بوڈی کی muscles آپ اس میں میں کے کیا بناتے ہیں مسکولر سسٹم بناتے ہیں اس کا فنکشن کیا یہ muscles کرتے ہیں کیا ہے Allow the body Allow the body To move in To move Allow the body to move یہ body کو move کرنے میں different parts of the body کو move کرنے میں یہ کیا کرتا ہے help کرتا ہے اس کی وجہ سے like بازو ہے تو بازو بھی ہی نموو کر سکتی ہیں تو یہ یہاں پہ آپ کو پیک میں نظر آ رہے ہیں muscular system یہ جو آپ کو یہ آپ کو جو right side پہ نظر آ رہے ہیں یہ صرف ہڈیاں boobs ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی skin نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کریں left side کی تو left side پہ آپ کو یہ جو ریڈش کلر میں نظر آ رہی ہے اوپر سے اس کی skin ہے یہ جو ابرہ ہوئی حصہ ہے یہ اس کی جلد ہے ٹھیک ہے تو اس کو انہوں نے یہ کیا چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس muscular system اور یہ جو چیز آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے ڈانچہ آ جاتا ہے تو یہ جو ابرہ ہوئی حصہ ہے ہم اسے کیا کہہ دیں گے muscles کہہ دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا muscular system اور دا بوڑی آ جائے گے اب ہم next پڑھتے ہیں circulatory system circulatory system نام سے پتا ہے circular circular کہتے ہیں جو چیز sphere circle میں ہو اور جو move کرے circulatory system اب بوڑی کے اندر کوئی چیز move کرے گی گردش کرے گی ہم اسے کیا کہہ دیں گے circulatory system like blood جو ہے یہ circulate کرتا ہے بوڑی کے اندر blood circulate through the body اس کو ہم کیا کہہ دیں گے circulatory system کہہ دیں گے اب جو heart ہے یہ کیا کرتا ہے pump کرتا ہے blood کو heart heart pump the blood اس کے بعد جو blood ہوتا ہے یہ کہاں جاتا ہے veins میں arteries میں like آپ پکر میں دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس کیا ہے heart heart جو کیا کرے گا blood کو pump کرے گا blood جو ہے یہ ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گی veins اور یہ جو آپ کو ادھولی سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ نظر آ رہی ہے arteries یہاں سے heart سے blood جو ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے arteries اور veins اور veins کے ذریعے پوری body کے اندر کیا کرتا ہے blood circulate کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا circulatory system آ گیا اب ہم بات کرتے ہیں digestive system کی digestive system food through which through which through which food pass اسے ہم کیا کہہ دیں گے digestive system کہہ دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہمارے پاس کیا mouth mouth کے ذریعے ہم خوراہ کرندر لے کے جاتے ہیں تو یہ چیز کیا کہہ دیں گے food pipe تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا liver liver یہ ہمارا stomach force ہمارے پاس کہاں پہ آتی ہے stomach پس stomach بعد پھر دوسرے channels of the body میں پاس کی جاتی ہے یہ چیز ہمارے کیا کہہ دیں گے یہ چیز کیا آ جائے گے small intestine اور یہ چیز کیا آ جائے گی large intestine تو یہ پورا کا پورا ہمارا digestive system ہے کہ food سب سے پہلے mouth کے ذریعے ہم نفق خوراہ کرندر لے کے جاتے ہیں اس کے بعد یہ stomach اور دوسرے channels سکھ ہماری یہ خوراہ جو ہے وہ circle کرتے ہیں جاتی ہے تو اس سارے system ہم کیا کہہ دیں گے digestive system کہہ دیں گے تو یہاں تک میں نے آپ کو چار system کروا دیا پہلا کیا تھا skeletal system دوسرا muscular system circulatory system digestive system کروا دیا اب ہم بات کرتے ہیں اپنے next system کی اوپر جو کہ ہے ہمارے پاس respiratory system آ رہے گا ہمارے پاس respiratory system میں یہ ہمارے پاس کیا آ رہے گا respiratory system نظام میں تنفذ یہ سانس لینے کا عمل respiratory system جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس کیا آ رہے گا nose wind pipe lungs اب اس پک میں دیکھ رہے ہو ہوا کو ہم ناک کے ذریعے اندر لے کے جاتے ہیں اکسیجن اندر جاتی ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا wind pipe آ جائے گا یہ ہمارے پاس ہمارے left lungs آ جائیں گا اور یہ ہمارے پاس کیا آ جائیں گے ہمارے right lungs آ جائیں گے ہم nose کے ذریعے اکسیجن کو اندر لے کے جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے carbon dioxide کو واحد جو ہے وہ remove کرتے ہیں تو یہ تین ذریعے ہیں جس کے ذریعے ہم body میں کیا کر سکتے ہیں سانس لے سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم کیا لیتے ہیں سانس لیتے ہیں لیتے ہیں lungs جو ہے وہ کیا کرتے ہیں oxygen کو absorb کرتے ہیں in the body یہ lungs کا ان lungs کا کام کیا ہے کہ یہ oxygen کو absorb کریں گے body کے اندر absorb oxygen in the body تو اس سانس لینے کے عمل کو ہم کیا کہہ دیں گے respiratory system کہہ دیں گے respiratory system جس میں ہمارے پاس nose windpipe lungs آ دیں گے اور سب کی آپ کو diagram کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے clear cut کہ ہمارے پاس windpipe کونس ہے nose کونس ہے right اور left میں بچو آپ difference بھی کر سکتے ہمارے left کونس lungs ہے right lungs کونس ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہم نے nervous system کی یہ ہمارے نزدہ میں حساب آ دیں گے جس میں ہم لوگ اس کو پڑھنا discuss کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے کیا brains and other brains and nerves brains and nerves forms nervous system form nervous system brain اور دوسری nerves مل کے کیا بنا دیتی ہیں nervous system بنا دیتی ہیں اب یہ nervous system کیا کرتی ہے کہ sense organ سے کوئی بھی نئے nerves receive کرتی signal اور at the spot brain تک پہنج جاتا ہے کہ اگر کوئی problem ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے تو یہ ہمارا کیا رہے گا nervous system آ دیگا تو last والا جو ہمارے پاس بچتا ہے ہمارے system وہ excretory system نظام اخراج جسے ہم کہہ دیں گے exclude کے مطلب کیا ہاتھ release کوئی چیز body میں سے کیا کر دینا remove کر دینا like جتنے بھی waste products ہوتے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں اس ری ٹ سسٹم کہلاتے ہے لانگز کے ذریعے ہم کیا remove کرتے air skin کے ذریعے ہم کیا کرتے sweat کیا ناغیرن کی ذریعے ہم کیا کرتے ہیں اینا ڈیرن کو remove کرتے ہیں from the body تو یہ ہمارے پاس کیا جگہ ہمارا whole system of the body یہ ہم ملتے ہی اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ تب اللہ حافظ